لکھ رو میرے الفاظ پاکستان اور ایران کو لڑوانے کی کوشش کی جائے گی پھر پاکستان سعودیہ کو لڑوانے کی کوشش کی جائے گی پھر پاکستان اور رغوانستان کو لڑوانے کی پوری حد الوسا کوشش کی گئی آپ کے میڈیا پہ بیٹھ کے آپ مسلم ممالک کے خلاف بکواس کر لیں لوگ کہیں گے بلے 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 پاکستان کی سالمیت کی بات ہو لی ہے ذرا سا انڈیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بات کریں نا تو کہیں گے یہ ہیٹ سپیٹ پھیلا رہے ہیں یہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں یہ اس طریقے کہ یہودیوں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمیں آکر روح کر لی ہوتی ہیں یہ جو گورے چلے گے نا یہ اپنے غلام ان کالوں کو چھوڑ گے ہمارے اوپر پاکستان کے کسی ادارے کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی جرنیل سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی وزیر سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی گورنر سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی وزیر اعظم سے اختلاف ہو سکتا ہے صدر مملکت سے اختلاف ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کا گریبان پکڑو لیکن پاکستان دھرتی ماں ہے پاکستان تو ہم سب کا ہے اس کیلئے تو ہم سب کے واپ دادا نے قربانیہ دی اس کیلئے تو آپ سب میں سے کسی نہ کسی کا چاچا مامت آیا فوج کا سپائی ہوگا جو وچارہ بورڈر پر بیٹھا ہوا ہے ہے نا آپ سب کے خاندان میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا فوجی ہوگا کوئی پولیس والا ہوگا جو بچارہ وہ کراچی کے یہ اتنی سخت گرمی میں لوگ بہوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ چوک چورائے پر کھڑے ہوگے لوگوں کو راہ دکھا رہا ہوگا لوگوں سے آکے باتیں سناتے ہوں گے وہ خاموشی سے سن لیتا ہوگا کہ چلو یار میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں ہم اسے تانے دیتے ہیں کہ تم بیس ہزار کے پیچھے یہ کر رہے ہو بندہ پوچھے کہ اللہ کے پٹھو بیس ہزار کے پیچھے کون سے آچین پہ جاتا ہے لہٰذا جو جوان ہیں انہیں سینوں سے لگاؤ کسی جرنیل کی پولیسی سے اختلاف ہے نام لے کے بولو پورے ادارے کو رگڑانا لگاؤ کیونکہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو بچارہ شہادتیں دے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے زخموں پر نمک چڑکتا ہے جرنیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے وہی ریٹائرمنٹ کے باہر دفع ہو جانا ہے مشرف کی صورت میں وہاں جا کے آرام سے زندگی گزارے گا اس نے جو کیا میں چیزوں میں نہیں جاؤں گا پھر یہ فرشتیں نراز ہوتے ہیں لیکن میں صرف اتنا بات کہنا چاہوں گا پاکستان سے اگر مجھے محبت ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ خطہ زمین جامعے پلہ بڑا جامعے پیدا ہو گیا نہیں مجھے اس سے محبت ہے تو اس وجہ سے یہ وہ واحد ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی لہٰذا ہمیں اختلاف حکومت سے ہوگا حکومت کا گریبان پکڑیں گے اور اس کو اٹھا کے باہر تھینکیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو سیاست میں لائیں اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں بیروکریٹ بنائیں اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں آرمی آفیسر بنائیں انہیں انجینئر ڈاکٹر بنائیں انہیں اچھا عالم بنائیں انہیں مین سٹیم میں لائیں آپ مجھے بتائیں بل فرض خدا نہ خاصت دو تین حصے ہو گیا ملک تو انگریزوں کے کتے لیلانے والے تو ہر صوبے پہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں پھر کیا کریں گے زلوں کو الگ کریں گے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو نواب وڈیرے تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو آپ کو بلوچستان میں بھی محروم رکھا انہوں نے آپ کو پنجاب میں بھی محروم رکھا پنجاب آپ کو کیا لاہور نظر آتا ہے صرف ساؤت پنجاب چلے کسی دن میرے ساتھ آپ بلوچستان کے ظلم بھول جائیں گے وہاں کے جو جابر اور ظالم نواب وڈیرے اپنے عوام کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں انٹیریئر سندھ چلے کبھی میرے ساتھ وہاں کے جو یہ ظالم نواب وڈیرے حال کرتے ہیں وہاں کی معصوم عورتوں کے ساتھ بچاریوں کے ساتھ جو بھٹوں پہ کام کرتی ہیں جو بچاری وہاں وہ لوگوں کی گندم کو کٹنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں آپ بھول جائیں گے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ کی ایک اپنی طویل داستان ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ایک بات یاد رکھنا کبھی بھی کوئی نواب وڈیرہ آپ کو اپنا کم ہی نہیں بنائے گا جب تک آپ خود اس کے گٹوں میں نہیں بیٹھیں گے میں دانے دے دو مجھے دانے دے دو جی میری روزی روٹی لگ جائے اپنی حق حلال کی دو وقت کی روٹی کمائیں نواب وڈیرے کی غلامی کو لات ماریں ٹھیک ہے تھوڑی مشکل ہوگی لیکن یہ ہے کہ کم از کم تمہاری بیٹیوں کی عزت بچی رہے گی آج ڈاکٹر آفیہ کی والدہ نے ہمیں صرف ایک بات کی تھی کہ بیٹا مستقبل میں کسی مقام پہ پہنچے نہ تو کرزہ نہیں لینا کبھی تو مجھے فوراں سمجھ آگئے کہ اگر میں کسی کو کرزہ دیتا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے بوٹ بھی پالش کرو میری گاڑی پہ بھی کپڑا مارو میں تمہیں لات مارو تمہاری جررت نہیں ہونی شاہی یہ بات کرنے کی اسی طریقے سے جب امریکہ آپ کو کرزہ دیتا ہے تو وہ ریمن ڈیویس کی صورت میں آپ کے بچوں کا بھی قتل کرتا ہے اور باعزت بری ہو جاتا ہے وہ کرنل جوزف کی صورت میں آپ کے بچوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے اور باعزت باہر دفع ہو جاتا ہے اور وہ آفیہ صدیقی کی صورت میں آپ کی بیٹی کو اٹھا کے بھی چلا جاتا ہے اور آپ کی جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی کرزہ اتنی بڑی گندی چیز ہے ملکی سطح پر کرزہ نہ لینا یہ ہم حکومت سے امپلیمنٹ کروائیں گے لیکن یہ نوابوں وڈیروں کی غلامی سے نکلنا یہ آپ لوگوں پر ہے اپنے ایم ایم پی آئے ہونے کو ہماری گلی میں نلکہ لگاؤ اگر وہ آکے لگا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ووٹ دو اس سے صرف یہ بولو بھئی نلکہ لگے نہ لگے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے گلی پکی ہو نہ ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمیں سٹام پیپر پر لکھ کے دے دو کہ تم ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لاؤگے یا نہیں لاؤگے مجھے بتایا نا قوم کی عزت جو ہے میں آپ سے بہت سمپل سی مثال دیتا ہوں ہمیں آکے یہ اللو کے پتھے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے آفیہ صدیقی باہر دے دی تو ہم نے پیسے بھی تو بڑے لیے پاکستان ترقی بھی تو کیا ہم نے بڑے میگا پروجیکٹس کیے بندہ آپ سے بولے جی اپنی بیٹی مجھے دے دو میں اس کے ساتھ ظلم زیادتی کروں اور تمہیں میں دو کروڑ دے دوں تمہارے پاس تو دو ہزار بھی نہ ہو اور آپ دو کروڑ کا بڑا بنگلہ لے لیں گاڑی لے لیں سارا کچھ کر لیں ایشی کریں کلبز بارز میں جائیں تو کیا دنیا آپ کو عزدار شہری کہے گی بغیرت ہے بیٹی کی دلالی کر رہا ہے تو آج مجھے بتایا نا پاکستانا کا ترقی کر بھی لے امریکہ سے ٹکے لے کے تو لوگ تو ہمیں یہی کہیں گے کہ بغیرت ہو گئے ہو بیٹی کی دلالی کر رہے ہیں آفیہ صدیقی کو بیچ کے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے کراچی سے اس کو اٹھایا گیا دکٹر آفیہ صدیقی کو لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کراچی نے وہ ریسپونس نہیں دیا ریسپونس تو مجھے دکھ ہے کہ پاکستان نے پورے کوئی نہیں دیا امت مسلمہ کا معاملہ ہے ان کی والدہ کہتی ہیں میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں بارش کا بھی وقت ہے ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آفیہ صدیقی کو رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ رو پڑی ہیں کہ رسول اللہ کب تک میرا امتحان لیں گے کب تک میرا امتحان ہوگا تو انہوں نے کہا بچے تمہارا امتحان ہوگیا تم تو پاس ہو کہتے ہیں کیسے پاس ہوں یہ تو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں عدالتوں میں ننگا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک کیوں پر چل کے آؤ امریکہ میں کب تک امتحان ہوگا کس کا امتحان ہو رہا ہے اگر میرا امتحان میں میں پاس ہوں کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت کا امتحان ہے یہ امت جاگے گی کہ نہیں جاگے گی اگر یہ امت بیٹیوں پہ نہیں جاگتی نا تو پھر بھول جاؤ کہ کل ہمارے گھر میں بھی آ کے امریکہ دستک دے گا یہ ذرا سے پڑھو اس میں چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈاکٹر آفی صدیقی کا گھر ہے وہاں تک دستک دے سکتا ہے نا ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہاں بھی دستک دے سکتا ہے آؤ بیٹیاں پیش کرو کیا کرو گے بات وہیں پر آ کے ختم ہوگی ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے بات وہیں پر آ کے ختم ہوگی کہ بیش ہم کہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دیں قوم کی بیٹی واپس آ جائے وزیر آزم بھی دعا کر رہا ہوگا میں بھی دعا کر رہا ہوں گا بندہ پرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں یہ قوم کے غلدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی جان اگر آپ وزیر آزم ہیں یہ تو وہی بات ہوئی نا بیش کر تلوار خلید لیے مسلح ہم نے بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو بہتر کر دو یہ آ جا کے ہمیں یہی جو دانیل بھی بات بتا رہے نا مرز قادیانی کے سب سے بڑے ایمن اوبجیکٹف آگے یہ تھا کہ جہاد کی روح کو ختم کر دو مسلمانوں کے اندر سے انہیں بزدن اور بغیرت بنا دو تاکہ سلطنت برطانیہ کے خلاف نہ اٹھیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی کے بعد مرز قادیانی کو لانچ کیا گیا تھا اور اسی کے پیروکار جو قادیانی ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس کے نظریہ پہ چلنے والے کیونکہ اس کا نظریہ امپوس کر دیا گیا ہر جگہ پہ لوگ آ جا کے ہم اگر آفیہ صدیقی صاحبہ کی بات کریں کہ انہیں رہائی دلواؤ لوگ کہتے ہیں تمہاری داڑی پوری نہیں ہے تم جو باشرہ نہیں ہو تم پہلے خود کو بہتر کرو اپنا اخلاق بہتر کرو پھر آفیہ صدیقی کی بات کرو میں نے کہا بھائی جان آپ کی بہن اگر کوئی اٹھا کے لے جائے تو پہلے کیا چالیس دن تملیگی دورے پہ جائیں گے پھر جا کے بہن کو واپس لائیں گے سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ حضر ہر بندہ آپ اگر عالم ہیں آپ اپنا رول پلے کریں آپ اگر سپورٹس مین ہیں آپ اپنا رول پلے کریں آپ اگر لکھاری ہیں اپنا کردار ادا کریں آپ اگر کسی محکمے میں آپ اپنا کردار ادا کریں آوٹ آف دو وے جا کے آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہو اپنے ملک کے لئے کریں جان نظر آ رہا ہو کہ کوئی غداری ہو رہی ہے تو کھڑے ہو جائیں نوکریاں نہ بچائیں کہہ دیں کہ جناب ہماری بیلٹ یہ یہ حاضر ہے ملک کی عزت کو نہیں بیچیں گے کہہ دیں جی یہ ہمارے رنگز حاضر ہیں بس مزید قوم کی بیٹیاں نہیں بیچیں